نمازکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ گرمیوں کا موسم آسکا ہے اور میں لیے جو ہم بات کریں کہ ہریانہ راجستان گزرات پنجاب کے ان حصوں میں گرمی ہے وہ کافی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی پرشوں جو پرشوں کا ٹیمپریچر ہے وہ چھانیس ڈگری سیلسیس نوٹ کیا گیا تھا میرے ساتھ یہ تو بھئی اتنی گرمی جو پسو کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے پسو کیا ہے اس میں پسو کو بہت نقصان ہوتا ہے پسو اپنا دودھ ہے وہ بلکل کم کر جاتا ہے تو میرے ساتھی آدمی اس وڈیو میں چرچہ کرنے والی ہیں بھی ایسی کونسی دوا ہے جو دوا آپ کو پسو کو دینے سے جیسے کہ لو چلے گی تو آپ کے پسو پر لو سے لو سے بھی کوئی پر بھاؤ نہ ہو اور جو گرمی پڑ رہی ہے اس سے بھی آپ کے پسو کو کوئی بھاؤ نہ ہو اور وہ اپنا دودھ کم نہ کریں کیونکہ جب میں جیسے کی پانچ دن سے ہم کے کیس دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو پسو کو پالک ہے ان کے جو بہن سے تازہ اس نے بچا دیا وہ بتاتے ہیں کہ پھر پانچ لیٹر دودھ تھا ہی تو تین لیٹر دودھ پھی آ چکی ہے یا پھر دس لیٹر دودھ تھا سات لیٹر دودھ پر آ چکی ہے تو ساتھیوں بھئی ایسی کچھ تو چیزیں ہیں جو کئی پرکار کے ہمیں مارکٹ میں ملتی ہے میں آپ کو ایک طریقہ ادھر پر بھی بتاؤں گا جو آپ تیار کر سکتے ہیں اور اپنے پسو کو دے سکتے ہیں اس سے آپ کے پسو کیا انشٹیٹ انرجی ملے گی اور پسو کے شریر میں انرجی ملے گی تو ظاہر سی بات ہے پسو اپنا دودھ کم نہیں کرے گا کیونکہ جو گرمی پڑھ رہی ہے جو گرم ہوایں چل رہی ہے اس سے آپ کا پسو ہے وہ سٹریس میں نہیں آئے گا تو اپنا پسو دودھ بھی کم نہیں کرے گا اور دوسرا جو مہین کارن ہے دودھ کم ہونے کا پسو کا وہ ہے ہرہ چارہ تو ہرہ چارہ ان دنوں میں کافی کم ہے آنے والے ایک دو مہینے میں جب باریس ہو جائے گی تو کافی ہرہ چارہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بھئی جو پسو پالن کر رہے ہیں بھئی جروری نہیں ہے سب ہی کے پاس اچھی جمینے ہو اس ویڈیو میں ساری چیزیں بتاؤں گا کیونکہ ان دنوں میں گرم ہوا چلتی ہے جیسے کی کھیتوں میں بھی گھاس کھانے کو نہیں ملتا کھلی جگہ وہاں پر بھی گھاس جلد آتا ہے باریس تب تک باریس نہیں آئی گی تب تک ہرہ گھاس نہیں ہوگا کیونکہ گھاس میں ایسے سارے بہت سے جیسے کی ہرہ گھاس ہوتا ہے یعنی ہرہ چارہ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ایسے جو بات کہتے ہیں نیوٹیسن ہوتے ہیں وٹمنس ہوتے ہیں جو پسو کا ہے شریر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کے چلتے پسو کیا ہے سٹریس میں نہیں آتا اپنا دودھ کم نہیں کرتا تو بھئی آج ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ویڈیو یہاں تھوڑا لمبا رہے گا میرے ساتھی ہو تو ویڈیو لاس تک دیکھنا سکیمت کرنا جیسے کی ایم پہلے ٹی وی دیکھتے تھے ٹی وی میں ایڈ آتی تھی کہ گرمی کے موسم میں بہت جانے سے پہلے جو گلکون ڈی کی ایڈ آتی تھی میرے ساتھی کی اس سے گرمی کم لگتی ہے تو اس میں کیا ہے بھئی سیدھا ساپرباؤ گلکون ڈس جو گلکون کا تھا وہ ہوتا ہے کہ جو ہومن بوڈی ہے یا پھر انیمل بوڈی ہے ان میں جو انرجی ہے وہ بنی رہے گی تو دھوپ سے جو ہے زیادہ سریر کو نقصان نہیں ہوگا تو پسو میں بھئی میرے ساتھی یہی مشہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہرہ چارہ کی کمی ہے اور ایک جو جانور کو ہم ان دنوں بہت زیادہ ماترہ میں سوکہ چارہ دیتے ہیں سوکے چارے سے کیا ہوتا ہے میرے ساتھی جو اینیمل بوڈی ہے اسے پوری انرجی نہیں مل پاتی اور انرجی نہیں مل پاتی تو وہ گرمی سے دھوپ سے جو لو چل رہی ہے اس سے سٹریس میں آتا ہے اور پسو اپنا دودھ کم کر دیتا ہے اور کئی کئی کیس تو ہی شٹوکے بن جاتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پہلا ویڈیو بنا رکھا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بھئی ایسا ہی کوئی چیز بتانے والا ہوں جیسے گلکون ڈی آتا تھا تو پسو میں تو آپ کو گلکون ڈی ملے گا نہیں تو اس طرح کی پرکار کی چیزیں ہمیں مارکٹ میں ملتی ہیں پھر ساتھ یہ آپ کے نزدیکی جو میڈیکل سٹور رہتے ہیں ان پر مل جائے گی یا پھر آپ کہیں اور سے اپلوبد کروا سکتے ہو تو جیسے کی جو ویٹنری ہے اس میں کئی پرکار کے دعائیں آتی ہیں جیسے انرجی بوشٹر آتے ہیں انرجی بوشٹر کے نام سے آتی ہے ایک گلوکو آپ کے نام سے آتی ہے تو ساتھ یہ ان کا سیدھا سا کیا پرکار ہوتا ہے کہ یہ انرجی بوشٹر ہے یعنی سریر میں جانور کے انرجی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں جو مینلی کٹوسیس بغیرہ کے کیس میں پسو کو دیتے ہیں جو گلوکو آپ ہے یا پھر انرجی بوشٹر ہے یا کٹوسیس کیا یا پھر ادھر کوئی کیس ہے ان میں دیتے ہیں لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو انیمل بوڈی ہے اسے انسٹینٹ انرجی دینا اس کے جو سریر ہے جتنی ارزا اسے چاہیے پریابت ماترہ میں ارزا وہ پسو کو دینا جیسے کی جو پسو ہے وہ دودھ نہیں دیتے ان میں انرجی کتنی ریکوارمنٹ نہیں رہتی تو ان میں تو ہمیں کیوں دینا ہے انرجی بوشٹر لیکن جو دودھ والا پسو ہے زیادہ دودھ والا پسو ہے ان دنوں میں بچہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلتے پسو کا دودھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سریر کو اوپر انرجی نہیں دے رہے کیونکہ سنتولی تاہار بھی ایک جو اہم ہوتا ہے پسووں کو دینا تو بہت سے پسو پالک ساتھی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پورا پسووں کو اپنے سنتولی تاہار بھی نہیں دیتے یا تو کھل دیتے ہیں بینہ علیہ کی جو کھلی آتی ہے وہ دیتے ہیں یا پھر گہوں کا دلیہ دیتے ہیں جسے کی پسو کے سریر میں پر اوپر انرجی نہیں مل پاتی پسو اپنے دودھ سے نہیں چل پاتا دیکھیے ساتھی ہوں میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں یہ ویڈیو میں یہ بات نہیں کہوں گا کی جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس سے آپ کا پسو کا دودھ رات و رات ڈبل ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں آتی ہے جسے پسو کا دودھ رات و رات ڈبل ہو جائے اگر کوئی آتی ہے میرے حساب سے ہوتا نہیں ہے ہاں جو آپ کے پسو کا دودھ کم ہوا ہے دو لیٹر کم ہوئے ڈی لیٹر کم ہوئے ایک تو وہ دودھ پورا ہو جائے گا آپ کے پسو کا یا پھر آپ کا پسو دودھ سے چل نہیں رہا ہے اسی گرمی کے موسم کی بات کریں اس گرمی کے موسم میں پسو دودھ سے نہیں چلتا جیسے کہ الگ موسم میں نہیں چلتا اس کے کئی اور قرآن ہوتے ہیں ان پر تو کیس وائز ہے سٹیڈی کی جاتی ہے اس کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے لیکن ہاں میں پسو دودھ نہیں چل پاتا ہیسٹو کا کیس بن جاتا ہے ہمیں ساتھ یہ پسو ہاپنا شروع کر دیتا ہے گائیوں میں یہ چیزیں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں وہ جو مینلی کروس بریڈ ہوتی ہے یا جیسے ایس ایف ہے ہماری جرسی گائیں ہیں یہ گائیں ہوتی ہیں ان میں جو ہیٹ سٹوک کے کیس بہت دیکھنے کو ملتے ہیں کئی دفعہ ان کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے اس بیماری کے چلتے ہیں اگر صحیح سے ڈائیگنوز نہ کیا جائے ہم بات کرتے ہیں کہ دودھ جو پسو کا کم ہوا ہے اسے کیسے پورا کریں یا پھر ایک سے ڈیڑھ لٹر آپ پسو کا دودھ ہے ان چیزوں سے بڑھا بھی سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہ دو دن پھلایا دودھ بڑھ گیا آپ کو کنٹینیوئی چیزیں اپنے پسو کو دیتنی پڑھے گی جس سے آپ کا پسو ہے اسے شریر میں پریابت انرجی ملے انرجی ملے گی تب ہی پسو اپنا دودھ بڑھائے گا بھئی نہیں تو دودھ نہیں بڑھے گا دودھ بڑھانے کے لیے پسو کے جو ایک سنتولیت آہار ہے وہ میں جو ہے ہوتا ہے اور ایک جو انرجی ہے انیمل بوڈی کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جس سے آپ کا پسو ہے وہ اچھا آپ کو دودھ دے تو جیسے کہ ہم سب سے پہلے جو ہم آپ کو بتانے والے اس کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دے سکتے ہیں گلو کو اب کے نام سے پاورڈر ہے جو سپلیمنٹ آتا ہے میں مارکٹ ملتا ہے یہ انشٹینٹ ہے جو انرجی بوشٹر ہوتے ہیں اور دیکھ لیجئے آپ انرجی بوشٹر کے نام سے ملتا ہے جیسا کہ آپ کے فیلڈ میں آپ کو اچھا ملے اچھی کمپنی کا آپ کو وہ لینا ہے یہ نہیں کہ میں یہاں پر پروموسٹن کر رہا ہوں جو آپ کو اچھا ملے اچھی کمپنی کا ملے آپ وہ لیجئے گا چیز آپ کو سستہ ملے یا مہنگا ملے کیونکہ ہر چیز فیلڈ وائیڈ جو ہر چیز ہے وہ الگ الگ ملتی ہے میرے ساتھی یہاں پر ہمارے کچھ لگ پروڈکٹ ملتے آپ کے وہاں پر کچھ سے آپ کو اور پروڈکٹ ملیں گے تو آپ ان پہ اس پہ دھیان مات دیجئے گلو کو آپ کے نام سے آپ کو ایک اچھا جد لینا ہے تو اچھی کمپنی کا سیلیکٹ کرنا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اچھا جد ملے اچھی کمپنی سیلیکٹ کرنے پڑے گی اچھی کمپنی یا دو چیار پیسے فالتو لگ کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن اچھی کمپنی کا پروڈکٹ ہونا بہت ضروری رہتا ہے تو گلو کو آپ کے نام سے ملتا ہے آپ یہ لے سکتے ہیں یا پھر ادھر نام سے آپ کی مارکٹ میں ملے اب یہ پسو کو کیسے دینا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو گرمی ہے کافی زیادہ اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو یہ سپلیمنٹ ہے آپ کو اس پہ اس کی ڈوز مینسن ملے گی نہیں ملے گی تو میں بتاتا ہوں کی جیسے کہ کسی پہ ستر ایمل ہوتا ہے کسی ایمل ہوتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سو سے ڈیڑھ سو ایمل ایک دن کا دینا اپنے پسو کو مطلب تھوڑا ڈوز بڑھا کے دینا ہے سو سے ڈیڑھ سو مل آپ اپنے پسو کو دیجئے جس سے کیا ہے آپ کے پسو کو انشٹینٹ انرجی ملے گی تو آپ کا پسو دودھ کم نہیں گھرے گا تو ایک تو یہ تھا پروڈکٹ جو میں نے آپ کو بتایا کی انرجی بوشٹر لینے ہیں آپ کو جیسے کی کئی نام سے ملتے مرکیٹ ایک تو آپ یہ لیجئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک طریقہ جو آپ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں ایسی کچھ دوائیں ہیں جس سے میں کئی چیزیں ایسی ہے جو آپ کے پسو کو اس گرمی سے بچائے گا کئی چیزیں پسووں میں جو انشٹینٹ انرجی دے گا تو ساتھی اس کی بات کرتے ہیں جیسے کی آپ کو لینا ہے پہلے نمبر پر آتا ہے ہمارا گوند کتیرہ یہ دیسی ہے بلکل اس میں پسووں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتی گوند کتیرہ آپ کو پر ڈے کے حساب سے کتنا لینا ہے گوند کتیرہ آپ کو لینا میرے ساتھی ہو سو گرام ٹھیک ہے سو گرام لینا تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے پسووں میں بہت فائدہ مند چیز ہے پرو لیپس جیسی سمجھ چاہی پسو میں اس سے نہیں دیکھنے دیکھنے کو ملتی یہ آپ گیا بین کو دیکھ سکتے لیکن میں یہ طریقہ بتاؤں گا کو یہ گیا بین کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں لینا ہو جو سو گرام گوند کتیرہ لیجیے گا ایک آپ کو کچھا مٹ کا لینا ہے گم میرے ساتھی ہو نہاں پھرا کچھ intense کا برتن آپ استعمال کسکتے ہیں نہیں تو کچھ مٹی کا برتن ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ مٹی کا برتن لینا اس میں سو گرام یہ گوند کتیرہ آپ کو رات میں ڈے کے چھوڑنا ہے میرے ساتھی ہو آپ نے یہ رات کو بھگو کے چھوڑ دیا اگلے دن صبح آپ جب اپنے پسو کو دو تو اس میں ہم آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو ایڈ کرنی ہے سب سے پہلی جو ہماری آتی ہے دیسی سکر ہمیں ملتی ہے کیونکہ دیسی سکر جو گوڑ ہے اس میں انرجی کا ایک اچھا سورس ہے آپ کے پسو کو اچھے انرجی دے گا تو سو سے دو سو گرام سکر آپ کو اپنے پسو کے جو گوند کتیرے ہیں اس میں ایڈ کرنی ہے اس کا ٹیشٹ ہے وہ میٹھا ہو جائے گا پسو اسے آسانی سے کھا لے گا تو سو سے دو سو گرام آپ کو لینا ہے دیسی سکر جو آسانی سے آپ لوگوں کو مل جاتا ہے کھانڈ نہیں لینا ہے دیسی سکر آتا ہے جیسے گوڑ کا فوم ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے جیسے گوڑ ہے وہ پیسیز میں ہوتا ہے اور یہ پاورڈر فوم میں ہوتا ہے سکر ہوتا ہے آپ کو یہ لینا ہے ٹھیک ہے میں ساتھی تو ہمیں سو گرام گوند کتیرہ سو سے دو سو گرام آپ کو سکر لینا ہے اس میں آپ کو دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے آپ کو ایک لینا ہے کیلشیم اچھی کمپنی کا لیجی کیونکہ آپ کا پسو ہے بہت قیمتی ہے آپ کو دودھ دیکھا تو آپ کا ہی منافقہ ہوگا کسی برنڈ پروڈکٹ آتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سو سے دو سو گرام آپ کو کیلشیم ایڈ کرنا ہے مرے ساتھ میں سو سے دیٹھ سو گرام آپ کو کیلشیم ایڈ کرنا ہے اب آتی ہے ایک ہماری اہم چیز جیسے کہ چارہ پسوں کو نہیں مل رہا ہے ان دنوں سکھے چارہ دے رہے ہیں تو سکھے چارے میں بہت سارے جو ملٹی ویٹامین ہیں ان کی کمی رہتی ہے تو وہ بھی پسوں کو چاہیے تو آپ کو اس کے لیے آپ کے پسوں کو ایک اچھا جو لیور ٹونک ہے وہ لینا ہے جس میں بی ٹویل ہو سارے جو جتنی پرکار کے ہماری جو ملٹی ویٹامین ہوتے ہیں جس میں وہ ہو آپ کو وہ لینا ہے اس میں آپ لیف یا جو ہمالیک آتا ہے لیف ٹی ٹو بھی لے سکتے ہیں یا پھر ادھر پروڈیکٹ آتے ہیں جیسے یکریت آتا ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا لیور ٹونک لینا ہے ہمالے کا لوگ تو بھی اچھا ہے یا پھر اور آپ کو جو نزدیکی آپ کے جو میڈیکل سٹور ہے ان پر آسانی سے ملے اب وہ لے سکتے ہیں تو آپ کو دو سو گرام سوری اچاس ایمل لیور ٹونک لینا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ کو اچھے سے ملانا چار چیزیں کیا کیا میں نے بتائیے آپ کو کہ دیسی سکر لینا ہے ٹھیک ہے دو سو گرام سو گرام گند کتیرہ جو آپ نے رات کو بھگوکے چھوڑا تھا وہ لینا ہے اس کے اندر آپ کو سو سے ڈیڑھ سو ایمل کیلشیم ڈالنا ہے کیلڈیویٹ لے سکتے ہیں اور بھی ملتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو پچاس ایمل لیور ٹونک ملانا اور ان تینوں چیزوں اور چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے ملا کر آپ کے پسو کو کھانے کے لیے دے دینا ہے میرے ساتھ یہ سگر ہے جو ہم نے سکر دیا ہے اس میں سگر ہوتا ہے وہ انسٹینٹ انرزی کا سورس ہے پسو کے لیے اس سے پسو کی جو انرزی ہے وہ پوری ہو جائے گی کیلشیم ہے کیلشیم دودھ بڑھاتا ہے لیور ٹونک میں نے بتایا کہ چاری کی کمی ہے اس سے پسو میں جو اسینسیل سویٹریمنز ہوتے ہیں پسو کو وہ ملیں گے جس سے پسو کیا ہے کوئی بھی پرکار کی سٹریس میں نہیں ہے آپ کو دودھ اچھا دے گا گوند کتیرہ کی جو تاثیر ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور تھنڈی ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پسو کو لوز سے گرمے سے دھوپ سے بچائے رکھے گا آپ کا پسو تو اس سے آپ کے پسو کیا ہوگا کی دودھ کم نہیں ہوگا دیسے کی کہہ رہا ہوں دودھ ڈبل نہیں ہوگا کم ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا جیسے کہ آپ کی بہت دس کلو دودھ دیتی تھی آٹھ کلو ہو گیا تو وہ پورا کر جائے گی اور ٹھیک ہے اور ہوسکتا ہے کچھ بڑھاوی دیں ایک سے ڈیٹر دودھ ہے آپ کا پسو بڑھاوی دیتے ہیں سہاتھیو یہ تھی آج کی کچھ ویڈیو کی آپ کو جانک جی آجیسے کی پانی